نمسکراتی ویناین بھارت ورش میں سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان اس وقت کی بڑی خبر ڈلی کوچ پر اڑے ہوئے ہیں آندولن کاری کسان پنجاب ہریانہ شمبو بارڈر پر آنسو گیس کے گولے داگے جا رہے ہیں تاکہ پرویشن کاری کسانوں کو روکا جا سکے پولیس نے ڈرون کے ذریعے بھی گولے داگے ہیں دیکھیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سیدھی تصویریں ہیں یہ لائف تصویریں دیکھیں وہ جو سمنٹ کے بارکیڈز لگائے گئے تھے انہیں ہٹایا ہے کسانوں نے یہ فرسٹ لیئر تھی پہلی لیئر تھی اس سرکشا گھیرے کی جس کو بھیدنے کی کوشش کر رہے ہیں کسان اور اب انہوں نے وہ جو پہلی لیئر تھی وہاں سے وہ سمنٹ کے بارکیڈز ہٹایا ہیں ٹریکٹروں کے ذریعے ٹریکٹرز کے ذریعے دیکھیں لیکن آگے نہیں بڑھ پائیں ہیں ابھی تک یہ شمبو بارڈر ہے یہاں پر وہ آگے جاتے ہیں ادھر سے پولیس کی طرف سے ہریانا پولیس کی طرف سے ڈرون کا استعمال کر آسو گیس کے گولے داگے جاتے ہیں اور یہاں سے پھر واپس پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں دیکھیں ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے ایک نئی تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھئے چشمہ پہن کر آسو گیاز سے بچنے کے لئے کیسے آنکھوں پر چشمہ لگایا ہے مو پر گیلا کپڑا بانا ہوا ہے اور ٹریکٹر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو آسو گیاز کے جو گولے داگے جا رہے ہیں ان سے بچنے کے لئے کیا رن نیتی اپنا رہے ہیں کسان دیکھئے اس طرح سے بڑے چشمے لگائے ہیں تاکہ آنکھ کو بچایا جا سکے اور چہرے پر گیلے کپڑے کو باندھ کر آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ لگا تار آسو گیاز کے گولے داگے جا رہے ہیں ادھر ہریانا پولیس کے دوارا شمبو بورڈر سے آگے نہ بڑھ پائیں کسان یہ کوشش کی جاری ہے کہ کس طرح سے بھگڑ ہو رہی ہے یہ جب ان سرف سے آسو گیاز کے گولے داگے جاتے ہیں تو پھر پیچھے کی طرف باپس بھاگتے ہیں کسان اور یہ اسی طرح کی بھگڑڑ جس میں کسان شمبو بورڈر سے پیچھے کی اور جا رہے ہیں اور لگا تار یہی چل رہا ہے کچھ کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی اور پھر باپس پیچھے کی اور جاتے ہیں دیکھیں ایک اور تذکیر آپ کو دکھا رہے ہیں ہم دیکھیں یہ شمبو بورڈر اس اور ہریانا پولیس کی تیناتی دیکھیں کس طرح سے کی گئی ہے اور یہاں بھی لیئرز میں سرکشہ ویوستہ بنائی گئی ہے لیئرز ہیں اور اس طرف دیکھیں اس طرف بورڈر کے کس طرح سے الٹا ٹرکٹر لے کر پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ وہ جو پہلی لیئر ہے جو سمنٹ کے بولڈرز لگائے گئے ہیں انہیں یہاں سے ہٹائیں اور پھر اس پہلی لیئر کو بھید سکیں اندر کی اور جائیں لیکن سفل نہیں ہو پائیں ابھی تک کیونکہ بہت پختہ سرکشہ بندوبست کیے گئے ہیں ہریانا پولیس دوارہ دوسری طرف سے لگا تاراسو گیاز کے گولے داگے جاتے ہیں کسان دیکھیں کس طرح سے وہاں پر جو آئے ہیں پنجاب سے یہاں پر وہ پیچھے کی طرف جا کر دیکھیں وہ بولڈر تک لے کر جا رہے ہیں اپنے ٹرکٹر ٹرولیز اور پھر واپس آگے کی طرف آتے ہیں کیونکہ اس اور سے آسو گیاز کے گولے داگے جاتے ہیں چیتابنی جاری کی جاتی دیکھیں اس طرح سے الٹا ٹرکٹر لے کر پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور کوشش یہی کہ جو سمنٹ کی پہلی لیئر ہے اسے بھیج سکیں یہ جو سمنٹ کے بولڈر ہیں انہیں یہاں سے ہٹا کر اس اور لے جایا جا سکے اور دیکھیں آس پاس سڑک کے جو کھیت کا علاقہ ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں باقی تمام لوگ تو بڑی سنکھیامہ یہاں ایکھٹا ہے کوشش یہی ہے کہ شمبو بورڈر سے آگے بڑھ پائے لیکن شمبو بورڈر پر جس طرح کی سرکشہ ویوستہ اس سمیں موجود ہیں دیکھیں سڑک پر اس کے بعد لیئرز ہے کئی پرتوں میں سرکشہ ویوستہ کو بنایا گیا ہے پہلے سمنٹ کے بولڈرز ہیں اس کے بعد کیلے ہیں سڑک میں یعنی یہاں سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر کیسے انہیں روکا جائے گا اس کے لئے بھی بندوبست کیا گیا ہے یعنی پوری طرح سے ایک دو نہیں کئی پرتوں میں سرکشہ ویوستہ کو بنایا گیا ہے اور دیکھیں یہ پتھر بازی کرتے ہوئے یہاں پر سڑک کے کنارے جو لوگ موجود ہیں وہ اس اور سے پتھر بازی کر رہے ہیں یعنی چوہ طرفہ کسانوں کی طرف سے بھی کوشش ہے کہ وہ اس سرکشہ گھیرے کو بھید پائیں اور اندر داخل ہو لیکن چکر ویو تیار کیا گیا ہے ہریانہ پولیس دوارہ اور اس چکر ویو کو فیلحال کسان بھید نہیں پا رہے ہیں لیکن سڑک کے کنارے جو لوگ ہیں وہ وہاں سے پتھر بازی کر رہے ہیں سڑک پر جو موجود ہیں کسان وہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر پیچھے کی طرف باپس آتے ہیں جیسے ہی آسو گیس کے گولے داگے جاتے ہیں لیکن یہاں جہاں یہ ایکشن ہو رہا ہے وہاں پر موجود ہے ٹی وی نائن بھارت واش سمادتہ مہت ملوترا کیا ہے ان کی گراؤنڈ رپورٹ وہ دیکھئے کسان یہاں پر ایک کہی ہے جیسے بھی ماشین لے کر پہنچے ٹریکٹر روما اور اس کو آگے لے کر جا رہے تھے جس کے بعد ہریانہ پولیس کے دوارہ تابر ٹوڑ فائرنگ کی گئی ہے قریب ایک درجن ٹیر گیس شیل فائر کیے گئے ہیں اور جس کے بعد یہ پورا جو آپ دیکھئے یہ دیکھئے پورا یہ بھرا ہوا یہ تھا یہ نیشل ہائیوے لیکن اس وقت جو کسان ہیں وہ پیچھے آٹ گئے دیکھئے یہ کسان پیچھے آٹ گئے ہیں اور پیچھے بھاگے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھئے افراد تفریقہ ماحول ہے جتنے لوگ آکے سے آ رہے ہیں ان وہ اپنی آکے آکے ملتے ہوئے کسی طرح سے بچتے ہوئے یہاں سے نکل کر آ رہے ہیں تو کافی خراب یہاں پر ستی ہے اور اب تک جیازہ نہیں تو چالیس سے پچاس جو ٹیر گیس شیل ہیں ان کو فائر کیا جا چکا ہے دیکھئے درون کے مادین سے درون کے مادین سے ایک بار پھر ہریانہ پولیس کی طرف سے درون بھیجا گیا ہے جو کی ٹیر گیس شیل فیکے گا اور ایک بار میں تین ٹیر گیس شیل جو ہے یہ جو درون ہے وہ فیک سکتا ہے اس کا ہم نے پچھلے دو سے تین دن میں یہاں پر موک برل دیکھا ہے اور ایک بار پھر سے اسی طرح کے درون کا یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اب بھیر پیچھے خود ہی اٹ گئی ہے تو اس کے بعد درون دیکھیں پیچھے جا رہا ہریانہ کسی با میں چپو پوٹر پار سیمنٹیڈ جو بھاری برکم بیرکیٹ لگائے گئے ہیں پھر سے ہریانہ پولیس کے دوارہ لگاتار تابٹ توڑ وہاں سے عزوگیس کی بھولے فائر کی جا رہے ہیں اور یہاں پر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سانس نہیں لے پا رہے ہیں لوگ لیکن پھر بھی پنجاب کے جو یہ کسان ہے یہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے اور لگاتار اس نوہے کے بیچ میں سبھی ٹریکٹر ٹرولیاں لے کر جو بھاری برکم اپنے بڑے ٹریکٹر لے کر جیسی بھی مشینے لے کر کسان پھوٹے ہیں وہ آگے بڑھ کر کسی بھی طرح سے جو پہلا بیرکیٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو لڑائی چل رہی ہے آمنے سامنے کسان اور ہریانہ پولیس ہے وہ پہلے بیرکیٹ کو لے کر ہے اور اس بیرکیٹ کے بیچ میں لوہے کے سبھی لگائے گئے ہیں کہ اگر ٹریکٹر وہاں پر آ بھی جا جو ساونڈ باریئرز لگائے گئے ہیں سڑک کے کنارے انہیں توڑ رہے ہیں یعنی نقصان پہنچانے کی کوشش ساونڈ باریئرز کو جو لگائے گئے ہیں سڑک کے کنارے ان کو توڑا ہے کسانوں نے یہ وہ تمام لوگ جو سڑک پر رکے ہوئے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے سفر نہیں ہوئے ہیں ابھی تک لیکن یہ جو یہاں پر نقصان پہنچانے کی کوشش ہے ساونڈ باریئرز جو سڑک کے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں دوروں طرف لگائے جاتے ہیں انہیں توڑ کر نیچے گرا دیا ہے تو دیکھئے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں لیکن وہاں پر جو موجود ہیں ساونڈ باریئرز انہیں توڑا جا رہا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی ہے جو پہلا لیئر تھی اس میں کچھ جو سیمنٹ کے بولڈرز تھے انہیں بھی وہاں سے ہٹایا ہے لیکن آگے ہریانہ پولیس کی طرف سے ایک دو نئی پڑتوں میں سرکشہ ویوستہ کو بنایا گیا ہے اور اس وجہ سے ان لیئرز کو بھید نہیں پا رہے ہیں دیکھئے یہاں پر یہ آپ کو ڈرون بھی دکھائی دے گا ڈرون کے ذریعے نگرانی بھی رکھی جاری ہے اور ڈرون کے ذریعے آسو گیس کے گولے بھی داگے جا رہے ہیں دونوں طرح سے ڈرون کا استعمال ہو رہا ہے تاکہ آگے تک جہاں تک موجود ہیں کسان ان پر نظر رکھی جا سکے کسانوں کو رکھنے کے لئے آسو گیس کا استعمال ہو رہا ہے اور یہ آسو گیس کے گولے اس بار بہت نئے طریقے سے ڈرون کے ذریعے وہ کسان جہاں پر بڑی سنکھیہ میں موجود ہے ان کے بیچ جا کر اور اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ڈرون سے نگرانی بھی رکھی جا رہی ہے دیکھیں یہ جو ڈرون ہے اس کے ذریعے آسو گیس کے گولے داگے گئے ہیں یہاں پیچھے تک آ کر ڈرون کیونکہ کافی اندر تک آ کر رہا ہے دیکھیں یہ لگاتار آسو گیس کے گولے یہاں پر موجود جو کسانیں ان تک چھوڑے جا رہے ہیں آسو گیس کے گولے وارٹر کیانن کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے وارٹر کیانن کا استعمال کر بھی یہاں سے کسانوں کو پیچھے کھدیڑا جا رہا ہے اور آسو گیس کے گولے داگنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ڈرون کا یعنی نئے طریقے سے الگ الگ طریقوں کا استعمال کر کر کوشش یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کسانوں کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے شمبو بورڈر سے کیونکہ پشلی بار بھی یہی ہوا تھا کہ یہاں سے کسان آئے تھے اور شمبو بورڈر سے آگے بڑھتے ہوئے آگے پہنچ گئے تھے لیکن اب کوشش یہی ہے کہ یہاں سے انہیں آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور اس کے لیے آسو گیس کے گولوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اس سے روکنے کی کوشش ہے اس کے علاوہ وارٹر کیانن کا استعمال ہے اگر بہت آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہلکا بل پریوک بھی کیا گیا ہے ایک دوبار لیکن فیلہال وارٹر کیانن کا استعمال ہو رہا ہے اور ساتھ ہی آسو گیس کے گولے داگے جا رہے ہیں لیکن کسانوں نے دیکھے کس طرح سے جو ساون باریرز لگے ہیں سڑک کے دونوں اور ان کو توڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ وہ بورڈر جسے کروس کرنے کی کوشش ہے شمبو بورڈر جو اس وقت کسانوں اور ہریارہ پولیس کے بیچ الگ الگ جو لیئرز ہیں سرکشہ ویوستہ کی انہوں میں بھیتنے کی کوشش ہو رہی ہے لگاتار شمبو بورڈر پر ایک دو نہیں کئی لیئرز میں سرکشہ ویوستہ تیار کی گئی ہے ہریارہ پولیس دوارہ کیونکہ ہریارہ پولیس کی رن نیتی یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں یہاں سے آگے نہ بڑھنے پائیں کسان اور انہیں روکا جائے یہی پر لیکن دیکھیں سڑک کے دونوں اور کسان بھی ایسا لگتا ہے کہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ بھی دیرے دیرے آگے بڑھ رہے ہیں پہلے کئی گھنٹے تک آگے پیچھے جانے کے بعد وہ یہ دیکھیں یہ سیمنٹ بولڈر یہاں سے ہٹانے میں سفل ہوئے ہیں تو سیمنٹ بولڈر انہوں نے ہٹایا ہے لیکن اس کے آگے اور زیادہ سرکشہ ویوستہ ہے سڑک پر کیلے ڈالی گئی ہیں ان کو پار کرنا مشکل ہوگا اس کے بعد اس کے آگے بڑے بڑے کنٹینرز رکھے گئے ہیں ویت کے جو ٹیلے وہ بنایا گئے ہیں اس کے علاوہ تمام اور سرکشہ ویوستہ ہے دیکھئے شمبو بورڈر پر بوال ہو رہا ہے پولیس نے پردوشن کاریوں پر آسو گیس کے گولے داگے ابھی تک کیا کچھ ہوا ہے آپ کو بتا دے پولیس نے پردوشن کاریوں پر آسو گیس کے گولے داگے لگاتار ان کا استعمال لہا ہے درون سے بھی کسانوں پر آسو گیس کے گولے داگے گئے ہیں نئی طریقے کا استعمال کیا گیا پردوشن کاریوں نے پولیس پر پتھراب کیا ہے پردوشن کاریوں نے بارکیڈنگ توڑنے کی کوشش کی ہے جو بارکیڈنگ لگائی گئی تھی کئی پردوشن کاری کھیتوں کی طرف بھاگے ہیں اور وہاں سے بھی وہ پتھر بازی کر رہے ہیں یہاں سے ہٹ کر کھیتوں کی طرف چلے گئے ہیں لگاتار کیا ہو رہا ہے شمبو بورڈر پر اس کی ہم تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کی جانکاری بھی آپ کو دے رہے ہیں لیکن اس وقت حالات شمبو بورڈر پر جس طرح کے بنے ہوئے ہیں اس کی تازہ اپ ڈیٹ یہ ہی ہے کہ شمبو بورڈر سے آگے کسان نہیں بڑھ پائے ہیں اور ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھ پانے میں فلحال سفل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پنجاب ہریانہ بورڈر پر کسانوں کا یہ اگر پردوشن کسان آگے بڑھنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں لیکن کئی سطحوں پر جو سرکشا مبستہ بنائی گئی ہے اسے وہ بھید نہیں پا رہے ہیں اور دیکھیں اب آپ یہاں سے جو تصویریں دیکھ رہے ہیں اس میں آسو گیس کے گولوں کے ساتھ ساتھ پانے کی بوچار کیسے کی جا رہی ہے روکنے کے لئے کسانوں کو وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں یہ پاس تصویر ہیں جو بتاتی ہیں کہ ابھی تک کیا کچھ ہوا ہے ٹریکٹر ٹولی لے کر پہنچے کسان اور اس سے جو سیمنٹ کے بولڈرز ہیں انہیں وہاں سے ہٹایا ہے انہوں نے کیونکہ وہ پہلی لیئر تھی سرکشا مبستہ کی ڈرون سے ٹیر گیس کے گولے داگے گئے ہیں پردوشن کاری کسانوں پر پولیس پر پتھراب کیا ہے پردوشن کاریوں نے شمبو گارڈر پر اس کے بعد بھگ دڑ ہوئی کیونکہ بار بار جب وہ آگے بڑھتے ہیں آسو کے آس کے گولے داگے جاتے ہیں تو پھر واپس پیچھے کی طرف جاتے ہیں بھگ دڑ ہوتی ہے کھیتوں میں بھاگ کئے ہیں پردوشن کاری اور وہاں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں باقی پردوشن کاری سڑک پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں آسو کا اس کے گولے چھوڑے جاتے ہیں جس طرح سے میں کھڑا ہوں یہ ارومال کو پانی میں گیلا کر کے ایسے ہی کسان بھی اپنا اپنا مو ناک ڈکھتے ہیں آنکھیں ڈکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں دیکھیں اب ایک بار ایک راؤنڈ جب پورا ہو گیا بارہ سے پندرہ جو ٹیر گیس چلتے وہ فائر کر دی ہے حریانہ پولیس نے اس کے بعد ایک بار پھر سے یہاں پر دیکھیں دوبارہ سے دوبارہ سے جو آسو گیس کے گولے وہ چھوڑے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں جو کسان یہاں پر پہنچے ہیں ان کو پیچھے ہٹنے کا پریاس ہو رہا ہے لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے یہ دیکھیں سیدھی تصویریں ابھی بھی لگاتا اور وہاں سے جو آسو گیس کے گولے ہیں وہ فائر کیے جا رہے ہیں اور ادھر سے جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹتے نہیں ہیں جیسے ہی تھوڑی در impact رہتا ہے دیکھیں ایک بار پھر سے یہ بڑا ٹریکٹر لے کر بڑا ٹریکٹر لے کر دیکھیں ایک بار پھر سے یہ پنجاب کی طرف سے جو یوہ کسان ہے وہ آگے بڑے ہیں اور آگے بیری کیٹس ہیں اب ایک بار پھر سے ٹکراؤ کی ستھی بن گئی ہے ہریانہ پولیس ہریانہ پولیس نے جو پہلا بیری کیٹ لگا ہوا وہ سیمنٹیڈ بیری کیٹ ہے کافی بھاری برکم اس کو خدیڑنے کے لیے اسی طرح کے بھاری برکم بڑے ٹریکٹر کی عوشکتہ ہے یا پھر کسی جی سی بی مشین کا استعمال کرنا پڑے گا دیکھیں ابھی وہ ایک یوہ کسانوں کا جو گروپ ہے وہ آگے گیا اس نے جو پہلا بیری کیٹ ہے وہ بھاری برکم بیری کیٹ ہے اس کو لگانے کے لیے ہم نے خود یہاں پر موجود تھے جب وہ بیری کیٹ لگائے گئے تھے تو جی سی بی مشینوں کا ہریانہ پولیس نے استعمال کیا تھا تو ان کو ہٹانے کے لیے ٹریکٹروں کا استعمال کر رہے ہیں کسان جی سی بی مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن اس سے ٹھیک آگے جو لوہے کے سریوں لوہے کے سریوں کی ایک نیچے سڑک پر ایک طرح سے چادر بچھائی گئی ہے وہاں سے ٹریکٹر نکالنا آسان نہیں ہے اسی وجہ سے جب یہاں پر کسان آگے بڑھتے ہیں تو وہاں سے آسو گیس کے گولے چلتے ہیں اور اس کے بعد کسانوں کو جب اس کا ایمپیکٹ لگتا ہے تو دیکھیں ابھی لوگ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور جیسے ہی ایمپیکٹ کم ہوگا دھوہ کم ہوگا تو اس کے بعد ایک بار پر پھر سے یہ کسان آگے کی طرف بڑھیں گے تو یہ سلسلہ پچھلے قریب ایک گھنٹے سے لگاتار جاری ہے یہ پنجاب کی سیما ہے سامنے ہریانہ کی سیما پہ سات لیئر کی بیرکیٹنگ کی گئی ہے اور وہاں سے آگے اب تک پنجاب کے کسان نہیں جا پائے ہیں بار بار ہو جانے کا پریاس کرتے ہیں اور ابھی یہ جو پورا اب تقراب دیکھ رہے ہیں وہ ہوا یہ سامنے دیکھاؤں گا آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک پیلے رنگ کا جی سی بھی مشین نومہ ٹریکٹر تھا جس کو لے کر کسان آگے بڑھ رہے تھے اور اس کے بعد بیواد ہوا دیکھیں ابھی بھی ابھی لگاتار جو ٹیئر گیس شل ہے وہ فائر کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد لگاتار جو آگے کسان بڑھنے کا پریاس کر رہے ہیں ان کو پیچھے خدرہ جا رہا ہے دیکھیں سیدھی تصویر آپ کو دکھا رہے دیکھیں ابھی بھی لگاتار دھماکوں کے آواز سن پا رہے ہوں گے لگاتار ٹیئر گیس ہے اس شل جو ہے وہ فائر کیے جا رہے ہیں یہ ہریانا کی سیمہ سے پنجاب کی سیمہ میں فائر کیے جا رہے ہیں جہاں پر پنجاب کے کسان آگے بڑھنے کا پریاس کر رہے ہیں اور مہد ملوترا وہی موجود ہیں جہاں پردوشن کاری لگاتار کسان آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں مہد ابھی کیا ستی ہے اگر آپ ہمیں بتا پائیں کیونکہ ہم تصویریں سیدھے دیکھ رہے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں لیکن فلحال کیا ستھی ہے آپ اپنی آنکھوں دیکھیں ہمیں بتائیے دیکھیں ابھی تین جو لیئر ہیں ان کو پوری طرف سے کسانوں نے ہٹا دیا ہے تین لیئر میں آپ کو بتا دیو کوئی معمولی وہاں پر بیرگیٹنگ نہیں تھی سیمنٹ کے بلوک سے ان میں کنکریٹ ڈالا گیا تھا بھاری بھرکم لوہے کے نوکیلے سریے تھے چیل لگائی گئی تھی کنٹیلی سارے تھی تین لیئر جو ہے وہ ہٹا چکے کسان اور لگاتار بیڈ جو ہے آگے بڑھ رہی ہے اب ٹریکٹ مولیاں بھی آگے پڑھ رہی ہیں اور ابھی بھی حالکی ہریانا پولیس نے جو ہمالا کے بورڈر پر تین سے چار لیئر لگائی ہیں وہ بچی ہوئی ہیں سات لیئر کی بیرگیٹنگ کی گئی تھی لیکن تین لیئر کی بیرگیٹنگ کسان اٹھا چکے ہیں تو موہت کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمبو بورڈر کو بریج کیا ہے یعنی اس سے آگے بڑھیں گے اب کسان بھی اپنے ساتھ جو ہائی پاور کے جو ٹریکٹر ہوتے ہیں جو بھاری بڑھ کم لیکن ابھی بھی تین سے چار لیئر کی بیرگیٹنگ بچی ہوئی ہے دوسری طرف سے آریانا پولیس کی طرف سے ریپیڈ ایکشن پورس کی طرف سے لگاتار آسو گیس کے کولے چھوڑے جا رہے ہیں بیچ میں آل کا لاتی چارج بھی کرنا پڑا تھا آریانا پولیس کو تو یہ ایکشن ابھی بھی لگاتار جاری ہے لیکن ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر گراؤنڈ سچویشن آپ کو کیا لگ رہا ہے کیونکہ تین لیئر کو توڑ دیا ہے بریچ کر لیا ہے کسانوں نے انہیں ہٹا دیا ہے بیرگیٹنگ کو کیونکہ لگ نہیں رہا تھا جس طرح کی سرکشہ ویوستہ تھی کہ یہاں سے آگے بڑھ پائیں گے لیکن وہ تین لیئر سے انہوں نے بریچ کی ہیں اس کے آگے بڑھنے کی اب کیا کوشش کر رہے ہیں اور کیا لگتا ہے ابھی دیکھ کر کیا اس سے آگے اور بڑھ سکتے ہیں کیا وہ کی جا رہی ہے کسانوں کے دوارہ لگاتار وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی میں آپ کو بتا دوں ہریانا پولیس کی ابھی تیچھے نہیں ہٹی ہے پوری طرح سے ہریانا پولیس کسانوں کو روکنے کا پریاد کر رہی ہے دوسری طرح سے لگاتار آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک فائر کیے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ دھائی گھنٹے ہو چکے ہیں لگاتار یہ سب کچھ انگامہ جاری ہے آمنے سامنے ہیں کسان اور ہریانا پولیس لیکن ابھی کسان ہریانا کی سیما میں تداخل ہو گئے ہیں انہوں نے تین لیئر کی بیریگیٹنگ ہٹا دی ہے لیکن ابھی بھی چار لیئر کی جو بھاری بھرکم بیریگیٹنگ ہے اس کے اندر کنکریٹ ڈالی گئی ہے سیمنٹ کے بلوکس ہیں ان کو کرین کی مدد سے ہریانا پولیس نے وہاں پر سیمنٹ کے بھاری بھرکم بلوکس رکھوائے تھے پستر نمائی بلوکس ہیں تو کسانوں کو ان کو اٹانے میں بھی یعنی ابھی بھی شمبو بورڈر کو کروس تو نہیں کر پائے ہیں لیکن کسی حد تک آگے بڑھے ہیں آپ کا ہی مہت ایک گراؤنڈ رپورٹ ہے اپنے درشکوں کو دکھا دیتے ہیں تاکہ کیا ہو رہا ہے زمین پر وہ دیکھیں یہ پنجاب کی سیما ہے سامنے ہریانا کی سیما پہ سات لیئر کی بیریگیٹنگ کی گئی ہے وہاں سے آگے اب تک پنجاب کے کسان نہیں جا پائے ہیں بار بار ہو جانے کا پریاس کرتے ہیں اور ابھی یہ جو پورا اب تقراب دیکھ رہے ہیں وہ ہوا یہ سامنے دیکھاؤں گا آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک پیلے رنگ کا جے سی بھی مشین نومر ٹریکٹر تھا جس کو لے کر کسان آگے بڑھ رہے تھے اور اس کے بعد بیواد ہوا دیکھیں ابھی بھی ابھی بھی لگتار جو ٹیر گیس شل ہے وہ فائر کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد لگتار جو آگے کسان بڑھنے کا پریاس کر رہے ہیں ان کو پیچھے خدرہ جا رہا ہے دیکھیں سیدھی تصویر آپ کو دکھا رہے دیکھیں ابھی بھی لگتار دھماکوں کی آواز سن پا رہے ہوں گے لگتار ٹیر گیس شل جو ہے وہ فائر کیے جا رہے ہیں یہ ہریانا کی سیما سے پنجاب کی سیما میں فائر کیے جا رہے ہیں جہاں پر پنجاب کے کسان آگے بڑھنے کا پریاس کر رہے ہیں دیکھیں آسو گیس کے گولے چھوڑے جاتے ہیں جس طرح سے میں کھڑا ہوں یہ ارومال کو پانی میں گیلا کر کے ایسے ہی کسان بھی اپنا اپنا مو ناک ڈکھتے ہیں آنکھے ڈکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں دیکھیں اب ایک بار ایک راؤنڈ جب پورا ہو گیا بارہ سے پندرہ جو ٹیر گیس شل تھے وہ فائر کر دی ہے ہریانا پولیس نے اس کے بعد ایک بار پھر سے یہاں پر دیکھیں دوبارہ سے دوبارہ سے جو آسو گیس کے گولے ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں جو کسان یہاں پر پہنچے ہیں ان کو پیچھے خدیڑنے کا پریاس ہو رہا ہے لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے یہ دیکھیں سیدھی تصویریں ابھی بھی لگاتا اور وہاں سے جو آسو گیس کے گولے ہیں وہ فائر کیے جا رہے ہیں اور ادھر سے جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹتے نہیں ہیں جیسے ہی تھوڑی در ایمپیکٹ رہتا ہے دیکھیں ایک بار پھر سے یہ بڑا ٹریکٹر لے کر بڑا ٹریکٹر لے کر دیکھیں بار پھر سے یہ پنجاب کی طرف سے جو یوہ کسان ہے وہ آگے بیریکٹس ہیں اب ایک بار پھر سے ٹکراؤ کی ستی بن گئی ہے ہریانہ پولیس ہریانہ پولیس نے جو پہلا بیریکٹ لگا ہوا وہ سیمنٹیڈ بیریکٹ ہے کافی بھاری برکم اس کو خدیڑنے کے لیے اسی طرح کے بھاری برکم بڑے ٹریکٹر کی عوشکتہ ہے یا پھر کسی جیسی بی مشین کا استعمال کرنا پڑے گا دیکھیں ابھی وہ ایک یوہ کسانوں کا جو گروپ ہے وہ آگے گیا اس نے جو پہلا بیریکٹ ہے وہ بھاری برکم بیریکٹ ہے اس کو لگانے کے لیے ہم نے خود یہاں پر موجود تھے جب وہ بیریکٹ لگائے گئے تھے تو جیسی بی مشینوں کا ہریانہ پولیس نے استعمال کیا تھا تو ان کو ہٹانے کے لیے ٹریکٹروں کا استعمال کر رہے ہیں کسان جیسی بی مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن اس سے ٹھیک آگے جو لوہے کے سریوں لوہے کے سریوں کی ایک نیچے سڑک پر ایک طرح سے چادر بچھائی گئی ہے وہاں سے ٹریکٹر نکالنا آسان نہیں ہے اسی وجہ سے جب یہاں پر کسان آگے بڑھتے ہیں تو وہاں سے آسو گیس کے گولے چلتے ہیں اور اس کے بعد کسانوں کو جب اس کا ایمپیکٹ لگتا ہے تو دیکھیں ابھی لوگ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور جیسے ہی ایمپیکٹ کم ہوگا دھوان کم ہوگا تو اس کے بعد ایک بار پھر سے یہ کسان آگے کی طرف بڑھیں گے تو یہ سلسلہ پچھلے قریب موہد دیکھیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں اس وقت لائیو تصویریں جس میں آگے بڑھنے کی کوشش کچھ کر رہے تھے لوگ تو نے ہریانا پولیس تے پکڑا ہے یا کیا یہاں سے اور آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے یعنی سڑک کے دوسرے طرف سے یا دوسرے طرف سے آگے بڑھ کر پہنچیں رجلیش لیکن آج یہ سب ہو رہا ہے جو شمو بورڈر پر چل رہا ہے اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن کل کسانوں سے باتچیت کہاں تک پہنچی یہ بھی آپ کو بتاتے کیونکہ کل دیر رات تک یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے کوئی بیچ کا راستہ نکالا جا سکے باتچیت ہو سکے کیا کیا مددے تھے اور ان پر کیا سہمتی بنی یا کیا باتچیت ہوئی وہ آپ کو بتاتے ہیں کیا کسانوں کے بڑے مددے کسانوں کے کیس واپس لیے جائیں ان کا بڑا مددہ تھا اس پر سہمتی بنی کیونکہ کل رات دیر رات تک اس پر باتچیت چل رہی تھی لکھیم پور کھیری میں مارے گئے کسانوں کو معافظہ ملے اس پر بھی سہمتی بنی یعنی اس پر بھی اپنی سہمتی دی منتریوں نے اس کے علاوہ کسانوں کی قرض معافی ہو اس پر باتچیت جاری ہے اس مددے پر باتچیت جاری ہے اور قرض معافی صرف پنجاب کے کسانوں نہیں یعنی پورے دیش کے کسانوں کے لیے بھی جو قرض معافی ہو کی جائے اس کے علاوہ بجلی ادھینیم کو بھی رد کیا جائے اس پر بھی سہمتی بن گئی یعنی کئی مددوں پر سہمتی بنی لیکن جو مددہ اٹکا ہوا تھا وہ جو کسانوں کا لون ہے اس کی معافی کو لے کر اور ایم ایس پی گارنٹی قانون اس پر بھی سہمتی نہیں بن پائی یہ سب سے بڑا مددہ بھی مانا جاتا ہے کسانوں کا ایم ایس پی گارنٹی قانون وہ چاہتے ہیں اور اس پر سہمتی نہیں بن پائی لیکن مہت ملوترا کی ایک رپورٹ دیکھی آپ کو اور سمجھ میں آئے گا یہ پورا مددہ جو بھاری بھرکم بیرکیٹ لگائے گئے ہیں ہریانا پولیس کے دوارہ لگاتار تابڑ توڑ وہاں سے اس کی بھولے فائر کی جارے ہیں اور یہاں پر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سانس نہیں لے پا رہے ہیں لوگ لیکن پنجاب کے جو یہ کسان ہے یہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے اور لگاتار اس دنوے کے بیچ میں سے بھی ٹریکٹر ٹرولیاں لے کر جو بھاری بھرکم اپنے بڑے ٹریکٹر لے کر کچھ جیسی بھی مشینے لے کر کسان پھوچے ہیں وہ آگے بڑھ کر کسی بھی طرح سے جو پہلا بیریکیٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو لڑائی چل رہی ہے آمنے سامنے کسان اور حریانہ پولیس ہے وہ پہلے بیریکیٹ کو لے کر ہے اور اس بیریکیٹ کے بیچ میں لوہے کے سریعے لگائے گئے ہیں کہ اگر ٹریکٹر وہاں پر آ بھی جائیں تو ان کے ٹائر بلاسٹ ہو جائیں ٹائر خٹ جائیں اور آگے ٹریکٹر نہ جا پائیں اور اسی طرح سے کنٹیلی تارے بھی لگائی گئی ہیں کئی طرح کی اندازم کیے گئے ہیں ایک طرف کسان اپنی مانگوں کے لیے دلی کوچ کر رہے ہیں وہیں پچھلے دس سال میں سرکار کی طرف سے کسانوں کے لیے کئی یوجنائیں چلائی گئی ہیں کسانوں کے لیے موڈی سرکار کی یوجناؤں میں کیا کیا ہے یہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کسان سممان نے دھی یوجنائیں کسانوں کو سالانہ چھ ہزار روپے اس کے ساتھ دیے جاتے ہیں سرکار کا دعوائی کی پچھلے دس سال میں گیارہ کروڑ اسی لاکھ کسانوں کو اس کا لاب ملا ہے اس کے لاب ہے اس کی وجہ سے دھان اور گہوں خرید پر لگ بگ اٹھارہ لاکھ کروڑ کا فائدہ فسل بیمہ یوجنہ تیسری بڑی یوجنہ ہے چار کروڑ کسانوں کو اس کا لاب ملا ہے اور اس کے علاوہ مٹی ہیلتھ کارڈ سکیم بھی ہے کسانوں کو تیس کروڑ اٹھاون لاکھ کارڈ بانٹے گئے اس کے طرح اس کے تحت الیکٹرونک ناشنل ایگریکالچر مارکٹ بنائی گئی ہیں جس میں ایک کروڑ اسی لاکھ کسانوں کو اس کا لاب ہوا ہے آن لائن تین لاکھ کروڑ کی اناج بکری بھی سمبھب ہو سکی ہے اس کے علاوہ کسان سمردھی کیندر بنائے گئے ہیں جس میں اربارک بیج اور ناشک دینے کی سوودہ دی گئی ہے اس سے ایک لاکھ پچھتر ہزار کیندر کھولے گئے ہیں اور اس سے کسانوں کو لاب ملا ہے اس کے علاوہ کسان سمپتہ یوجنہ ہے 38 لاکھ کسانوں کو اس کا لاب ملا ہے 10 لاکھ کو اس کے ذریعے روزگار ملا ہے سرکار ایک اور یوجنہ ہے کاوشل وکاس یوجنہ چار کروڑ سے زیادہ کسانوں کی اس کے تہت ٹریننگ کرائی گئی ہے مت سے سمپتہ یوجنہ اس کے تہت بچھلی پانن کے لیے 20 ہزار کروڑ کسانوں کو دیے گئے ہیں راشترے گوکل یوجنہ یعنی دیری اور پشپالن کے لیے اس میں فنڈ دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بھی کسانوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے لیکن ایک بار پھر شمبو بارڈر پر دیکھئے تصویریں کس طرح کی ہیں شمبو بارڈر پر آگے بڑھنے کی جہاں کوشش کر رہے ہیں کسان ایک طرف تو وہیں سڑک کے کنارے جو ساون باریرز لگیں ان کو بھی توڑا ہے یعنی سرکاری سمپتی کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی ہے یہاں سے لیکن آگے بڑھنے کے لیے کسان جہاں ایک طرف بار بار آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں دوسری کی طرف پولیس کی طرف سے ہریانہ پولیس کی طرف سے آنسو گیاز کے گولے بھی چھوڑے جاتے ہیں جس کے لیے جون کا استعمال کیا جا ہے دیکھیں یہ توڑ کر نیچے گرا دیے گئے ہیں ساون باریرز اور اس اور پولیس کھڑی ہے جو واتر کیانن کا استعمال کریں دیکھیں یہ ساون باریرز سڑک کے کنارے پر جو لگے ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے ہائیوے اور یہاں پر جو ساون باریرز لگائے گئے تھے ان کو توڑا ہے کسانوں نے نیچے تین لیئر سرکشہ ویوستہ کی بھید چکے ہیں سات لیئر کی سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے ہریانہ پولیس دوارہ اور ان میں سے تین لیئر کو بھید دیا اور دیکھیں یہ توڑ کے نیچے گرا دیا گیا اس ساون باریر کو ڈرون کا استعمال دیکھیں کس طرح سے کیا گیا ہے پردوشن کاریوں کے پاس پہنچا ڈرون جہاں پر بھی اکھٹا دیکھا جاتا ہے بڑی سنکھے میں پردوشن کاری کسان اکھٹا ہوئے ہیں ان پر ڈرون کے ذریعے نگرانی بھی رکھی جارہی ہے اور ڈرون کے ذریعے ان پر آنسو گیس کے گولے بھی داگے جاتے ہیں ساتھ ہی وارٹر کیانن کا استعمال بھی لگاتار کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے کسانوں کے پیچھے کھدیڑا جا سکے تو سات لیئر کی سرکشہ ویوستہ ہے جس میں سے تین لیئر کی سرکشہ ویوستہ کو بھیدہ ہے ابھی تک کسانوں میں وہ آگے بڑھنے کی لگاتا کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے آگے ابھی تک نہیں جا پائے ہیں وہی دوسری اور ہریانہ پولیس کی طرف سے بھی الگ الگ جگہ پر لیئرز میں سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے تاکہ کسان آگے نہ بڑھ پائیں کسان پردوشن کاری لیکن دیکھیں کس طرح سے سرک کی کنارے پر لگے ہوئے باریکیڈز کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں ڈرون کا استعمال کیا گیا اور یہ پہلی بار سبا سے ابھی تک جو پردوشن ہو رہا ہے اس میں کیا کچھ ہوا ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں ٹریکٹر ٹولی لے کر پہنچے ہیں کسان وہ بھی بھاری بھر کم ٹریکٹر جس سے بولڈرز کو ہٹایا جا سکے جو سیمنٹ باریکیڈز ہیں انہیں ہٹایا جا سکے ڈرون کے ذریعے آنسو گیاز کے گولے داگے جا رہے ہیں اور ان کا استعمال ہو رہا ہے پردوشن کاریوں کو دیکھیں پورا بیواد شروع ہوا ہے یہ دکھانا چاہوں گا آپ کو کسان یہاں پر ایک یہ جیسے بھی ماشین لے کر پہنچے ٹریکٹر روما اور اس کو آگے لے کر جا رہے تھے جس کے بعد ہریانا پولیس کے دوارہ تابڑ توڑ فائرنگ کی گئی ہے قریب ایک درجن ٹیر گیس شیل فائر کیے گئے ہیں اور جس کے بعد یہ پورا جو آپ دیکھیں یہ دیکھیں پورا یہ بھرا ہوا اور یہ تھا یہ نیشل ہائیوے لیکن اس وقت جو کسان ہیں وہ پیچھے آڑ گئے دیکھیں یہ کسان پیچھے آڑ گئے ہیں اور پیچھے بھاگے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں افراد تفریقہ ماحول ہے جتنے لوگ آکے سے آ رہے ہیں وہ اپنی آکے آکے ملتے ہوئے کسی طرح سے بچتے ہوئے یہاں سے نکل کر آ رہے ہیں تو کافی خراب یہاں پر ستی ہے اور اب تک زیادہ نہیں تو چالی سے پچاس جو ٹیر گیس شیل ہیں ان کو فائر کیا جا چکا ہے دیکھیں درون کے مادیم سے درون کے مادیم سے ایک بار پھر ہریانہ پولیس کی طرف سے درون بھیجا گیا ہے جو کی ٹیر گیس شیل فیکے گا اور ایک بار میں تین ٹیر گیس شیل جو ہے یہ جو درون ہے وہ فیک سکتا ہے اس کا ہم نے پچھلے دو سے تین دن میں یہاں پر موک ڈرل دیکھا ہے اور ایک بار پھر سے اسی طرح کے درون کا یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اب بھیج پیچھے خود ہی اٹ گئی ہے تو اس کے بعد درون دیکھیں پیچھے جا رہا ہے ہریانہ کی سیمہ میں اور اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا دے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں کسان آندولن پر سنوائی ہو رہی ہے کہ اندو سرکار کے وکیل نے ہائی کورٹ میں کیا کہا آپ کو بتا دیں ہم ایم ایس پی پر باتشیت کے لیے تیار ہیں کہا گیا ہے کہ اندو سرکار کے وکیل نے ہائی کورٹ میں موجود ہیں وہاں بھر بھی گولے داگے گئے ہیں آسو گیس کے یعنی جون کا استعمال کر کافی پیچھے تک جہاں پر کسان موجود ہیں وہاں تک آسو گیس کے گولے داگے جارے ہیں تاکہ یہاں سے کسانوں کو دیکھیں یہاں کیونکہ سڑک کے جو سائٹ میں کھیت ہے وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی روکنے کی کوشش ہے کسانوں کو ہریانہ پولیس دوارہ دیکھیں یہ ایک طرف سڑک پر کیا کچھ ہو رہا ہے یعنی اس ہائیوے پر جہاں پر شمبو بورڈر ہے ٹول کو کیسے کراس کرنے کی کوشش تھے تو وہیں سڑک کے کنارے کھیتوں میں جو پروڈرشن کاری کسان موجود ہیں انہیں بھی وہاں سے ہٹانے کی کوشش ہو رہے ہیں لگاتار کیونکہ کنارے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی تو دیکھیں کس طرح سے اس وقت شمبو بورڈر پر کسانوں کے اور پولیس کے بیچ آمنے سامنے ایسے لگ رہا ہے کہ حالات بنے ہوئے تناپور کسان آگے بڑھنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے لیکن ٹیکری بورڈر پر کس طرح کے حالات ہیں ٹیکری بورڈر پر کس طرح کی سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے وہ بھی جان لیتے ہیں ہم آئے ساتھ ویویک بنے ہوئے ویویک ٹیکری بورڈر پر کس طرح کی آپ اس وقت ستھی دیکھ سکتے ہیں تکے بات کیجئے تو اس وقت موجودو ٹیکری بورڈر سے ایک کلومیٹر قریب دوری پر بھادرگر بائی پاس کے پاس جہاں تیسٹروں میں دیکھ سکتے ہیں گی دلی سے بھادرگر سے دلی جانے وارے راستے کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے سیل کر دیا گیا ہے یہاں پر بیرگیٹ لگا دیا گیا ہے اور اس پر کٹلی تارے آپ کو بدی ہوئی نظر آئیں گی اس کے علاوہ کئی لیئرز کی یہاں پر سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے سامرے آپ کو قریب چھے فٹ کے سمنٹ کے بیرگیٹ نظر آئیں گے اور اس کے ٹھیک پیچھے ایک اور چھے فٹ کا سمنٹ کا بیرگیٹ ہے اور دونوں کو ملانے کے لیے کنکریٹ کے کا گھول جو ہے وہ اس میں ڈال دیا گیا ہے اس سے کافی مجبوط کیا گیا ہے اور اس کے ٹھیک پیچھے کنٹینر لگ رکھے گئی ہیں قریب چار سے پانچ لیئر کی سرکشہ ویوستہ یہاں پر کی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو روڑی اور سمنٹ کی جو مکچر ہے وہ ان دونوں سمنٹ کے بیرگیٹوں کے بیچ ڈلی ہوئی نظر آئے گی اس کو مجبوط کرنے کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہے آگے کی تصویریں آپ دیکھیں گے کہ تو یہاں پہ کنٹینر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے کنٹینر لگائے گئے ہیں اس کے آگے ریت ڈالی گئی ہے مٹی جو ہے وہ بھی سڑک کے اوپر ڈال دی گئی ہے یعنی کی سب سے پہلے بیرگیٹ لگائے گئے ہیں لوگ کے اس کے بعد سمنٹ کا بیرگیٹ لگائے گیا ہے اسے مجبوط کرنے کے لیے دو بیرگیٹ کو ملایا گیا ہے کونکریٹ کے گھول سے اس کے بعد یہاں پر کنٹینر ہے اور ٹھیک یہاں پہ آپ کو مٹی گری ہوئی نظر آئے گی جیسی بھی مشین یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور ان کنٹینروں کے اندر مٹی کو بھرا جا رہا ہے کیونکہ یہ کنٹینر جو ہے وہ اور بھاری ہو جائیں گے مٹی کے اندر جانے کے بعد تو یہاں پر مٹی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے دوسرے طرف کی بات کرے تو یہ وہ سڑک ہے جو کی ڈلی کو بھادوگڑ کی طرف سے جوڑتی ہے حالان کی یہاں پہ ٹیمپری روپ سے اسے بند کیا گیا ہے یہاں پہ بیرگیٹ ہے پیرا مٹی فورس کے جوان تینات ہے ڈلی پولیس کے جوان بھی یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے بھی یہاں پر ہریانا پولیس سے باتچیت کی کمانڈوز کو تینات کیا گیا ہے بڑے بڑے کنٹینر آپ کو یہاں پر حضر آئیں گے اس طرف کی تصویریں بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہاں بھی بڑے بڑے کنٹینر نظر آنے والے ہیں یہی نہیں چاروں طرف صرف بیرگیٹنگ اور کٹی لی تارے نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہریانا پولیس دوارہ کئی اور پکتہ انتظام بھی کیے گئے ہیں آپ کو اگر میں آکے دکھاؤں تو یہ وہ سڑک ہے جو کی رہ تک کی طرف جاتی ہے اور یہاں کی تصویریں آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی آپ کو بیرگیٹنگوہ کے بڑے بڑے نظر آئیں گے اور اس پر کٹی لی تارے جو ہے وہ لگی ہوئی نظر آئیں گی اس کے علاوہ یہاں پر نکیلی کیلے یعنی کی اگر ٹریکٹر لے کر کوئی بھی کسان یہاں پہ آتا ہے تو نکیلی کیلے بچھانے کی ویوستہ بھی کی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہ نکیلی کیلوں کا جو پورا سیٹ ہے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اگر ٹریکٹر لے کے ساتھ کوئی بھی کسان یہاں پہ آتا ہے اور رکھتا نہیں ہے تو بقیدہ اسے بچھا دیا جائے گا جس سے کی ٹریکٹر پنچے رکھ جائے لیکن بیویک ابھی ٹھیکری بورڈر پر ستری سامانے ہے کیونکہ وہاں پر کسان نہیں پہنچے ہیں لیکن شمبو بورڈر پر کس طرح کی حال آتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں موہیت کے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں شمبو بورڈر سے دیکھیں ابھی جو پہلی لیئر تھی وہ کسانوں نے ہٹا دی ہے بھاری بھرکم سیمنٹیڈ بیری کیٹ تھے کنکریٹ دیکھیں اس وقت کی تصویریں دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح سے آسو گیس کے گولوں کو اسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں سے گولڈرز کو ہٹانے کے لیے بڑے بڑے ٹرکٹر ٹرولی لے کر آئے ہیں کسان اور یہ ٹرکٹر یہاں سے سیمنٹیڈ جو بیری کیٹ لگایا ہے پہلی لیئر اس کو ہٹانے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں لے کر اپنے ٹرکٹر کو تاکی جو لیئرز ہیں جو سرکشہ ویوستہ کی الگ الگ پڑھتے بنائی گئی ہیں انہیں بھیدہ جا سکے سات لیئرز ہیں سرکشہ ویوستہ کی جو ہریانا پولیس دوارہ بنائی گئی ہیں اور دیکھیں یہ اس طرح سے آگے بڑھ کر اس طرح سے دیکھیں یہ سیمنٹ کا جو بولڈر ہے اسے ہٹایا ہے کسانوں نے اور اس کو لے کر پیچھے کی طرف آئے ہیں یہی کوشش ہے کسانوں کی کہ ایک ایک کر کر کے وہ جو یہ پڑھتے بنائی گئی ہیں الگ الگ انہیں توڑیں کیونکہ پہلی جو لیئر ہے سرکشہ ویوستہ کی وہ سیمنٹ کا بولڈر ہے اور اسے توڑ دیا ہے اس کو پار کرنے کے بعد جو تین لیئر کی سرکشہ ویوستہ کی ملوترہ میں آ رہی سمادہ تھا جو گراؤن پر موجود ہیں انہوں نے جانکاری دیئے انہوں نے بھیدہ دیکھیں یہ تصویر ہیں کس طرح سے ٹریکٹر ٹرولی اور ٹریکٹر ٹرولی آم ٹریکٹر ٹرولی نہیں اس طرح کے ٹریکٹر لے کر کسان پہنچے ہیں جو بھاری بھرکم سامان کو ہٹا سکتے ہیں بڑی مشینوں کو استعمال کرنے کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے ویویک ہماری ساتھ بنے میں ویویک شمبو بورڈر پر لگاتار کسان آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ٹھیکری بورڈر پر آپ کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں اس وقت ٹھیکری بورڈر کے پاس کی بات کریں تو آپ نہیں سکتے ہیں کہ آپ کو نکیلی کیلو والا سیٹ جو ہے وہ یہاں پر نظر آئے گا ایک دو تین چھار پانچ چھے سات کر سات سٹ یہاں پر ہے اگر کسان ٹریکٹر ٹرولی لے کر یہاں پر آتے ہیں تو انہیں بچھا دیا جائے گا جس کے چلتے ان کے جو ٹریکٹر کے ٹائر ہیں وہ پینچر ہو جائیں گے تو یہ تیاریا جو ہے ہریانہ پولیس دوارہ کی گئی ہے میرے ٹھیک سامنے آپ کو یہاں پر لوہے کے بیری گیٹ بھی نظر آئیں گے اس پر کٹیلی تارے جو ہیں وہ لگی ہوئی آپ کو تصویروں میں نظر آئے گی دوسری طرف میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کو یہاں پر جیسی بھی مشین لگی ہوئی نظر آئے گی جو کی یہاں پر سیمنٹ کے بیری گیٹوں کو سیٹ کر رہی ہے یہاں پر بقاعدہ کونکریٹ اور سیمنٹ کے مشر کو دو سیمنٹ کے بیری گیٹوں کے بیچ میں ڈالا گیا ہے جس کے چلتے دونوں ایک ساتھ جڑ جائیں اور مجبور ہو جائیں اور یہاں پر آپ بھی نظر بنائے رکھیں ہماری وہ تمام بورڈر جہاں پر سرکشہ ویسا کا چاک چوبند کیا گیا ہے وہاں پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے شمبو بورڈر میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں فیلال رکھ رہے ہیں کچھ دیتے ہیں